ہائے پرینڈز میں ہوں آنکی بھانٹیا اور جیسا کہ میں آپ کو کوہ نمبر کی سیریز میں ساتھ میں لچو برن کے ساتھ رانچوئی اور آگے باستو بھی بتاؤں گی اسی سیریز میں میں آپ کو بتانے والی تھی کہ میں نے کوہ نمبر آپ کو نکالنا بتایا تھا ایک ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ میں نے سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح کی ڈائریکشن آپ کے لئے فیوریبل ہے کون سا گروپ آپ کا ہے کون سا ایلیمنٹ ہے آپ کا اور کیسا کلر ہے آپ کا تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی کہ کوہ نمبر اگر آپ فی میل ہیں تو کیا اس کا میننگ ہے اور اگر میل ہیں تو اس کا کیا میننگ ہے اور اس کا سکسیس ڈائریکشن کیا ہے مطلب کس کوہ نمبر کا کیا سکسیس ڈائریکشن ہے اگر آپ میل ہیں تو کس کوہ نمبر کا کیا سکسیس ڈائریکشن ہے اگر فی میل ہیں تو میں نے ایک جنرل آپ کو سکسیس ڈائریکشن چار بتائی تھی اس گروپ کی اور ویسٹ گروپ کی بھی چار ہے لیکن اب اندیچول نمبر وائز میں آپ کو ڈائریکشنز بتا رہی ہوں تاکہ آپ ایلیمنٹ فائنڈ کرنے میں ایزی ہو جائے آپ کو کلر فائنڈ کرنا ایزی ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ باقی کی تین ڈائریکشنز میرے لیے فیوریبل ڈائریکشنز ہیں پٹ یہ ڈائریکشن جو ہے وہ سپیسیفیکلی میرے لیے سکسس ڈائریکشن ہے اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سکسس ڈائریکشن کا فائدہ کیا ہے ہمیں ہمیشہ جب بھی اگر ہم سو رہے ہیں تو سوتے ہوئے ہم نے اپنی سکسس ڈائریکشن کی طرف اپنا ہیڈ کرنا ہے تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کی انرچی جو ہے وہاں سے ری پلانش ہو جائے گی رات کو آپ اپنی سکسس ڈائریکشن کی انرچیز جو ہے اپنے ہیڈ کے درور ری پلانش کر لیں گے تو آپ کی جو ڈائریکشن ہے اگر آپ کا ویسٹ ہے تو آپ نے سلیپ کرنا ہے جب آپ کا ہیڈ جو ہے وہ ویسٹ کی سائیڈ ہے حالانکہ واسطو نہیں کہتا کہ ویسٹ کی سائیڈ وہ ہمیشہ کہتا کہ ساؤت کی سائیڈ ہے اس کی طرح فیس کر کے سو اور فینکشن تھوڑا سا ڈیفرن ہے کیونکہ وہ آپ کو بہت پرٹیکولر ہو کر ڈائریکشنل سنس دے رہا ہے ایڈیچوال ڈائریکشن دے رہا ہے اب آپ کا اسی طرح اگر آپ ڈائرنگ روم میں پیٹھے ہیں تو آپ نے کون سی ڈائریکشن کو فیس کر کے کھانا کھانا ہے وہ بھی آپ کی سکسس ڈائریکشن پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنے کچن میں اون کو جو کھولتے ہیں اس کا دور اس پر کون سی ڈائریکشن وہ بھی آپ کے لئے سکسس ڈائریکشن والی سائیڈ پر ہوگی آپ کا ماؤت جو ہے اون کا کتر کھلے گا آپ نے کون سا پلوٹ لے گا اس کا کیا فیس ہے وہ بھی آپ کی سکسس ڈائریکشن سے پتا چلے گا آپ آفیس میں اپنے آفیس کے تیبل کو ایسے ارینج کریں گے کہ آپ سکسس ڈائریکشن کو فیس کریں میں نے ایک جوب کے لئے بھی ایک بہت اچھی اور آفیس پولٹکس کے لئے بھی ابھی ایک بہت اچھی ویڈیو پلیس کری ہے اپلوڈ کری ہے آپ ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو اپنی ڈائریکشن بھی پتا چلے گی نیو جوب کو کیسے لینا ہے اور آفیس کی پولٹکس کو کیسے کم کرنا ہے وہ بھی بتایا اب اگر آپ کہیں نیگوزیشن کرنے جا رہے ہیں کوئی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کوئی پراپٹی سیل کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیگوزیشن کرنے جا رہے ہیں تو اپنی سکسس ڈائریکشن کو فیس کرتے ہوئے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کی نیگوزیشن اچھی ہوں گی اسی طرح اگر آپ بورڈ روم میں ہیں کوئی میٹنگ میں جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں اور سنیں اور اس کے بات مانیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی سکسس ڈائریکشن میں بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کو سکسس ملے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تھان صرف ایک سکسس ڈائریکشن کو نوٹ کر کر آپ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے ڈیزائرز کو فلفل کر سکتے ہیں میں اسی لیے کوئی آنمبر کو آپ کو ڈائریکشنل سنس دے رہی ہوں کہ چھوٹی سی چیز ہے اگر آپ کو ایک بڑی پتہ چل گئی آپ کا یہ کوئی آنمبر ہے آپ کی یہ سکسس ڈائریکشن ہے آپ کا یہ ایلیمنٹ ہے آپ کی یہ کلر ہے اتنی سی چیز اگر آپ کو پتہ چلے گی میں تو سب کو بتا رہی ہوں بہت اگر آپ کو ایک اپنے لیے پتہ چلتی ہے تو کتنا ایزی ہے اگر مارلو میرا سکس ڈائریکشن ساؤھ آ رہا ہے تو ساؤھ آ رہا ہے تو میرا ریڈ کلر ہے اور جو ہے میرا ایلیمنٹ جو ہے وہ فائر ہے تو اب مجھے پتہ ہے کہ فائر ریڈ اینڈ ساؤھ تو یہ تین چیزیں کو میں نے ایلیویٹ کر کر رکھنا ہے ساؤھ میں اگر مجھے ریڈ کلر کا بلب لگا لوں گی کوئی بہت ایزی ہے فینکس کا آپ کوئی بھی پکچر لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہے مطلب بہت چھوٹی سی چیزیں کر کے اور اس کی نکبر کر کے چھوڑ دیا اس ایلیان کو ایلیویٹ کر دیا اور اس کے مطلب آپ کو کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکسس will come to you کتنی ایزی چیزیں ہیں پر نوٹ کرنی ہیں اور اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ سلے کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ کا کوئر نمبر اور ڈائریکشن کیا ہے اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا کوئر نمبر اور ڈائریکشن کیا ہے سپیسیفک ڈائریکشن کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے پوچھیں گے کہ آپ نے چار ڈائریکشن بتا دی اب ہم چار ڈائریکشن کو کیسے مان سکتے ہیں اس میں اور پلیز اسے شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا پلیز میرے شینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جتنا آپ دیکھیں گے اتنا ہی میں انرجائز ہو کر آپ کو اور اور زیادہ بتاؤں گی کیونکہ میں نے کچھ بھی ایسے کوئی بھی میں بلالچ نہیں کر رہی ہوں میں ایک ساتھ پانچ ویڈیوز آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو انفرمیشن کوکٹلی ملے اور آپ اس کا یوٹیلائزیشن کر سکے اب اگر آپ میلز ہیں میلز کے شیروع کرتے ہیں پہلے اگر آپ میل ہیں اور آپ کا قوان نمبر ون ہے تو آپ ایسٹ گروپ کے ہیں اور آپ کی سکسس ڈائریکشن ہے ساؤتھ ایسٹ نوٹ کر لیجے گا فرینز اگر آپ میل ہیں اور آپ کا قوان نمبر 2 ہے اور آپ ویسٹ گروپ کے ہیں آپ کی ڈائریکشن ہے نارتھ ایسٹ یہ سپیسیفیکلی ڈائریکشن ہے اگر آپ کا قوان نمبر 3 ہے میلز کا ہی بات کر رہے ہیں ایسٹ گروپ کے ہیں آپ اور آپ کی ڈائریکشن ہے ساؤتھ اگر آپ میل ہیں آپ کا قوان نمبر 4 ہے آپ ایسٹ ڈائریکشن کے ہیں اور ایسٹ گروپ کے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن ہے نورت اگر آپ 5 ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ سیکنڈ کو ریفر کر سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کنفیشن نہ ہو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا 5 بھی آ گیا ہے تو آپ کا گروپ ہے ویسٹ اور آپ کا سکسس ڈائریکشن ہے نورت ہیسٹ اگر آپ میل ہیں تو اگر آپ کا قوان نمبر 6 ہے تو آپ کا گروپ ہے ویسٹ اور آپ کی سکسس ڈائریکشن بھی ویسٹ ہی ہے اگر آپ کا قوار نمبر 7 ہے تو آپ کا گروپ ہے west اور آپ کی سکسٹ ڈائریکشن north west ہے اگر آپ قوار نمبر 8 مکلا ہے آپ کا گروپ ہے west آپ کی سکسٹ ڈائریکشن south west ہے اگر آپ 9 نمبر ہے آپ کا قوار نمبر تو آپ کا east گروپ ہے اور آپ کی سکسٹ ڈائریکشن east ہے تو یہ easy ہو گیا ان میلز کے لیے 1 to 9 آپ کی سکسٹ ڈائریکشن کا اور آپ کی گروپ کا اسی طرح ہم فیمیلز کا کرے گے اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا قوار نمبر 1 ہے تو آپ کا گروپ ہے east اور آپ کی سکسٹ ڈائریکشن ہے south east اگر آپ فیمیل ہیں آپ کا 2 نمبر ہے قوار نمبر تو آپ کی گروپ ہو گیا west اور سکسٹ ڈائریکشن ہے آپ کی north east اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کا قوار نمبر 3 ہے آپ کا گروپ ہے east اور آپ کی direction ہے south اگر آپ female ہیں اور آپ کا کوار نمبر 4 ہے آپ کا گروپ east ہے اور آپ کی direction ہے north اگر آپ کا female ہے آپ کا کوار نمبر 5 نکلا ہے ویسے میں نے 8 بتایا تھا آپ کو لیکن پھر بھی آپ سن لیجیے اگر آپ کا کوار نمبر 5 نکلا ہے تو آپ کی west direction ہے اور آپ کی success west group ہے اور success direction آپ کی south west ہے تو south west میں اگر آپ سر کر کے سوئیں گے تو آپ کو success ملے گی اگر آپ 6 ہے آپ کا کوار نمبر 6 ہے آپ کا گروپ west ہے اور آپ کی direction بھی success direction بھی west ہے اگر آپ کا کوار نمبر 7 ہے اور آپ female ہیں آپ کا گروپ west ہے اور success direction north west ہے اگر آپ کا گروپ اگر آپ کا کوار نمبر 8 ہے اور آپ female ہے تو آپ کا گروپ west ہے اور آپ کی direction جو ہے success direction south west ہے اسی طرح اگر آپ فی میل ہیں اور آپ کا قوان نمبر نائن ہے آپ کا گروپ ایسٹ ہے اور آپ کی ڈائریکشن بھی ایسٹ ہے اب میں نے بالکل انڈیجولائز بتا دیا ہے میلز اور فی میل کا قوان نمبر کے ساتھ آپ کی سکسس ڈائریکشن اور آپ کی گروپس کو کی ایسٹ گروپ میں آتے ہیں یا آپ ویسٹ گروپ میں آتے ہیں اور آپ کی سکسس ڈائریکشن کیا ہے باقی جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا جو باقی تین ڈائریکشنز ہوں گی چائر ڈائریکشنز بتائی تھی ہیس گروپ کی الگ چار اور ہیس گروپ کی الگ چار تو چار ڈائریکشنز میں سے ایک جو آپ کی specific ڈائریکشن ہے وہ میں نے آپ بتا دی اور پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو باقی کی جو تین ڈائریکشنز بتائی تھی وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ آپ کی friendly ڈائریکشنز ہیں اگر کسی وجہ سے آپ اپنی success ڈائریکشن میں directly بات نہیں کر سکتے تو آپ اپنی friendly direction سے پاعتا لے سکتے ہیں thank you so much friends for listening to me thank you so much please share and subscribe my channel thank you so much